بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمکس النفصہ کا بیان ہے یعنی کتنے ایام کتنے دن نفصہ رکے رہیں گی کہ تمام ایمہ اس کے اوپر متفق ہیں تمام ایمہ کا اتفاق ہے کہ اقل مدت نفاس کچھ نہیں ہے جیسا کہ اس کے سلسلے میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مدت نفاس کی کم سے کم مقدار مقدار اور کم سے کم مدت کتنی ہے اس میں کچھ نہیں ہے ایک سکنڈ ایک لمحہ بھی اس کا امکان ہے ہو سکتا ہے تمام ایمہ کا اس پر اتفاق ہے کیونکہ یہ وہی حیض والا خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد باقی بچہ رہتا ہے وہ خارج ہوتا ہے اکثر مدت امام شاکفیر حمد اللہ علیہ کے نزدیک ساٹھ دن ہے جیسا کہ امام ترمیزی نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے باقی تمام فقہ کرام کے نزدیک چالیس دن ہے یہاں حدیث میں حضرت ام سلمہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہے کہ تجلیس علیہ اہدی نبی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تجلیس سے مراد نماز نہیں پڑھتی تھی یہ چالیس دن آخری حد ہے ضروری نہیں کہ پورے چالیس دن خون آئے عام طور پر بیس تیس اور پئی تیس دن خون آتا ہے تو ورس بل ورس کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں یہ ایک قسم کی گھاس ہے جو صرف یمن میں پیدا ہوتی ہے بچہ جننے کے بعد رخصاروں پر ہرے ہرے جھائیاں پڑ جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو اسی ورس گھاس سے دور کیا جاتا تھا امام شافیر عمد اللہ علیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عطا ابن عبی رباہ اور شعبی کا قول جو کہ ساٹھ کا ہے دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ ان کے نزدیک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا منفرد قول جو ہے معتبر نہیں ہے تو تابعین کا قول کہاں سے معتبر ہوگا اس لئے کہ عطا حضرت عطا ابن عبی رباہ یہ تو تابعین میں سے ہیں پھر امام شافیر عمد اللہ علیہ نے کہاں سے اس بات کو مدلل کیا اور دلیل انہوں نے کہاں سے لائی تو دراصل حمل ٹھیرنے کے بعد چار مہینے کا خون جو ہے یہ ریزرب رہتا ہے مستقل اور پانچمیں مہینے میں جب روح ڈال دی جاتی ہے تو اب وہ حیض جو بند ہوا تھا اب جو حیض آتا ہے وہ بطور غزہ کے استعمال ہوتا ہے اگر اس میں کمی آتی ہے تو اس ریزرب خون سے وہ لے لیا جاتا ہے عام طور سے وہ کافی ہو ہی جاتا ہے لہٰذا بچہ پیدا ہونے کے بعد اب وہی چار مہینے کا جمع ہوا خون جو ہے نکلے گا نفاس کی شکل میں حضرت امام شافیر عمد اللہ علیہ کی نزدیک اکثر مدت چونکہ پندرہ دن ہے تو چار مہینے کا خون پندرہ میں اگر چار کو ضرب دے دیا جائے تو نتیجہ ساٹھ نکلتا ہے ساٹھ دن میں آئے گا اس لئے ان کے نزدیک زائد سے زائد نفاس کی مدت جو ہے ساٹھ دن ہے اور حنفیہ کے نزدیک چونکہ زائد سے زائد دس دن ہے تو دس کو اگر چار میں ضرب دے دیا جائے تو چالیس دن آئے گا یہ حنفیہ کے نزدیک ہے ان کے یہاں چالیس کا عادت اسی لئے نکلتا ہے کہ چار مہینے کا خون زائد سے زائد دس ہو تو ضرب دینے پر چالیس نتیجہ آتا ہے تو عورت کا خون اگر چھ دن آتا ہوگا تو اس کو نفاس چھ کو اگر چار میں ضرب دے دیا جائے تو چوبیس دن آئے گا یہ ایک اکثری قائدہ ہے اکثر ایسا بنتا ہے کہ جس کی جو عادت ہوتی ہے اس کو چار میں اگر ضرب دے دیا جائے تو اس کو نفاس کا خون اتنے ہی دن آتا ہے اسی کے اوپر قیاس کر لینا چاہیے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے جو فرمایا ہے کہ وَبِهِ يَقُونُ السُفِيَانُ السَّوْرِي سے لے کر کے وَالشَّافِعِ تَق یہ جو فرمایا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علی بھی یہی فرماتے ہیں تو واضح ہونا چاہیے کہ یہ امام شافی رحمت اللہ علی کا مفتا بھی قول نہیں ہے شوافی نے اس کا انکار کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علی کا مفتا بھی قول ہوئی ہے جس کو ہم نے ابھی عرض کر دیا ہے اللہ عالم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں